بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشید علم گوھر کلم جو کہ صدارتی تمہائے حسن کارکردگی یہ بھی حاصل کر چکے ہیں اور انسی اے یونیورسٹی جو ہے نیشنل کالج آفارٹس لاہور کے اندر یہ لیکچرار تھے وہاں پہ خطاتی سکھاتے تھے اور میں نے 2007 کے اندر ڈپلومہ کیا تھا انسی اے کالج سے اور خوشید علم گوھر صاحب سے میں نے سیکھا ہے اور میری ایک خواہش تھی دلی کہ میں ان سے سیکھوں اور اللہ نے میری یہ خواہش بھی پوری کی اور دوسری یہ خواہش تھی کہ میں انسی اے سے سیکھوں کیونکہ نیشنل کالج آفارٹس کا جو ہے ایک نام ہے پوری دنیا کے اندر نام ہے اور یہ تقریباً دو سو اڑائی سو سال یہ پرانا کالج ہیں اور پاکستان میں یہ واحد کالج ہے کہ جو ہر قسم کا آرٹ جو نہ وہ سکھاتا ہے تو نیشنل کالج آفارٹس سے میں نے جب ڈپلومہ کیا تو وہاں پہ میں نے جو ہمارے سلیبس کی بک تھی وہ تھی نقشہ گوھر اب نقشہ گوھر جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی اوپر بھی لکھا ہے کہ فن خطاتی پر عالم اسلام کی مستند اور منفرد کتاب ہے ٹھیک ہے اور ان سی اے کے اندر یہ سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے جو کہ سٹوڈنٹ خطاتی رکھتے ہیں اور ان کا جو وہاں پہ خطاتی کورس ہوتا ہے اس کے اندر یہ شامل ہے اور یہ نساب کی کتاب ہے تو پہلا اس کا جو صفحہ ہے اس کے اوپر بھی یہی تعرف ہے اور جب میں نے یہ خریدی تھی یہ میں نے بہت ہی پرانی کتاب خریدی تھی جب میں نیشنل کالج آفارٹس میں نہیں گیا تھا اس سے بھی پہلے میں نے یہ خریدی تھی ٹھیک ہے تو یہ تقریبا نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ کی بات ہے تو اس وقت میں نے یہ خریدی تھی ریاض برادر یہ اردو بزار لاہور میں پابلیشر تھے لیکن اس وقت یہ ریاض برادر انہوں نے شاید کام چھوڑ دیا ہے تو اب یہ دوبارہ سے نہیں وہاں پہ تو اب یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس وقت میں نے تین سو روپے کی خریدی تھی یہ کتاب ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں کہ شروع سے جونا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ حرف آغاز ہے خوشید علم گوھر صاحب کے متعلق یہاں پہ ایک تعرف لکھا ہے اور اس کے بعد آپ آگے آجیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو خطاتی کی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر جونا یہ سارا کسارا اردو کے اندر لیٹریچر لکھا ہوا ہے اور ہم آگے چلتے ہیں جو کہ مین چیز ہے یہ دیکھیں مختلف خطوط جو ہیں ان کے متعلق بھی یہاں پہ دکھایا گیا ہے اور مختلف قسم کے جو خطوط ہیں کہ شروع میں جو حروف کی شکل نہیں تھی وہ کیسی تھی ٹھیک ہے اور کونسا خط جونا جیسے یہاں پہ دیکھیں خلفائے اسلام کا خط خلافت راشدہ یعنی کہ خلفائے راشدین جو کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کا دور تھا اس وقت جو خط چلتا تھا وہ یہ چلتا تھا اور اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں کہ بے شمار جونا خطوط اور ان کی جو بنیادی شکلیں ہیں وہ دکھائی گئی ہیں تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے اس میں خط وہ کونسا یہاں پہ سکھایا گیا ہے تو اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلا جو خط ہے وہ ہے خط نستالیک جس میں ہم اردو سیکھتے ہیں تو خط نستالیک کے متعلق یہ چند ہدایات ہیں شروع میں اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی پوری ایک تھیوری ہے اور پورا ایک آرٹ ہے کہ اگر علف ہے تو اس کے متعلق پورا ایک ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ علف کتنے کتے ہونا چاہیے اور اس کو کیسے آپ نے کلم کو رکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے یہ دیکھیں باری باری تمام حروف کے متعلق یہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے اس کے بعد یہاں سے آگے دیکھیں یہ تختیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں پر بھی تھوڑا سا یہ تعرف یہ ہے کہ کونسا حرف کا کونسا حصہ وہ اگر آپ الٹا کریں گے تو کیا بن جائے گا سیدھا کریں گے تو کیا بن جائے گا تو اس سے ایک حرف سے مختلف چیزیں کیا بنتی ہیں تو یہ سارا جو یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے تھوڑا سا کونسپٹ کلیر کرنے کے لیے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو پہلا لیسن ہے اس میں کت کے مطابق حروف تحجی خط نستالیک میں علف سے لے کے چھوٹی یائے تک یہ تمام کے تمام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ کو خط شروع کرنے سے پہلے خطاتی شروع کرنے سے پہلے تمام جو حروف ہیں وہ کتوں کے مطابق ان کی جو پہماشی ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں اس کے بعد دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ حروف تحجی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں فور لائنز کے اوپر یہ ساری کی ساری تختیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں کہ با کی تختی ہے با کو تمام حروف کے ساتھ باری باری ملا کے تو دکھایا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں اب جیم ہے اور اسی طریقے سے یہ سین کے ساتھ ہے سواد اور توئی کی تختی ہے آئین کی فے کی تو یہ ساری تختیاں جو ہے یہ ہے تاکہ استعمال ہوتی ہیں اور پھر ان کی اگر آپ سٹوڈنٹ تیاری کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو اشار ہیں ان کے مصرے لکھے گئے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر پریکٹس کر سکیں اور آگے یہ دیکھیں کہ یہ فنپارے بھی ہیں یہ ساری کا سارا جتنا بھی ابھی میں دکھا رہا ہوں یہ سارا خط نستالیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے خط سلس تو خط سلس جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی بھی تھیوری ہے اور اس کے بعد اس کی آگے مختلف تختیاں ہیں کتوں کے مطابق یہ دکھایا گیا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ علیف ہے تو اگر علیف کو ہی دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنے قسم کے جو علیف ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اور ساتھ ان کے نام بھی ہیں اور ہر ایک حرف کا جو حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کی مختلف جو پہچان ہے وہ کیا ہے اور پھر ان کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی یہاں پہ دکھائے گیا ہے یہ دیکھیں یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو علیف اوپر لکھے ہیں تو اس کا پھر آگے استعمال بھی دکھائے گیا ہے کہ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اور کن جگہوں میں کرنا ہے مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ والا علیف ہے یہ معقوس علیف ہے اور یہ دیکھیں علیف کے ساتھ علیف کو دکھایا گیا ہے تو یہ ہے کہ یہ ساری گتھارے ساری تختیاں یہ ایک حرف کر کے مختلف حروف کو ملا کہ تو یہ الفاظ کی پریکٹس ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ خط سلس کے آگے پھر فنپارے شروع ہو جاتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ سارے فنپارے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ یہاں سے اس کو لرن بھی کرنے ٹھیک ہے جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس کو لرن کرنے پھر اس کے مطابق وہ پریکٹس کریں یہ دیکھیں بڑے بڑے اچھے جو فنپارے ہیں اس کے اندر بنائے گئے ہیں یہ سارے کا سارا خط سلس ہے یہ خط سلس چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ کون سا خط ہے جی آگے ہے خط نسخ خط نسخ کیا ہے کہ یہ قرآن پاک کو جس خط میں لکھا جاتا ہے اسے خط نسخ کہتے ہیں اس کو یہاں پہ سکھایا گیا ہے اس کی ساری تختیاں ہیں اس کے بعد یہ الفاظ کی پہچان ہے الفاظ کی پریکٹس ہے اور یہ دیکھیں آگے یہ خط نسخ قرآنی شروع ہو گیا ہے جس میں قرآن پاک لکھا جاتا ہے اور پاکستان میں جو لکھا جاتا ہے یہ خط نسخ ہندی ہے جو پیچھے میں نے دکھایا ہے یہ خط نسخ عربی ہے اس میں اور اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اور یہ والے جو خط ہے خط نسخ ہندی جو ہے یہ موٹا موٹا ہوتا ہے موٹا ہی ہے اس کے اندر جبکہ اس میں ذرا بارکی ہے تو یہاں پہ کیونکہ جو عجمی ہے جو کہ عربی نہیں جانتے تو ان کے لئے قرآن پاک اس خاتمی سے لکھا جاتا ہے کہ موٹا موٹا ہو کیونکہ نظر بھی کئی بزرگوں کی کمزور ہو جاتی ہے یا کچھ لوگوں کی کمزور ہوتی ہے نظر تو وہ موٹا موٹا کر کے لکھا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں خطر رکا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ہے خطر رکا اور خطر رکا کے اندر یہ جو خطر رکا ہے یہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں عرب کنٹریز کے اندر جیسے ہم خطر نستالیک میں رننگ ہینڈ رائٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ عرب کنٹریز کے اندر خطر رکا یہ عام لکھائی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں عراب یا زیر زبرے وہ استعمال نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہاں پہ خطر نسک کو لکھا گیا ہے اور یہاں پہ آگے میں دکھاتا ہوں کہ یہ خطہ نسک دیکھیں یہ بغیر عراب کے ہے اور یہ عام طور پر عام رائٹنگ جو رننگ ہینڈ رائٹنگ ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں سکولوں کے اندر بھی یہی خط استعمال کیا جاتا ہے جو کہ عرب کنٹریز میں سکول میں بچے لکھتے ہیں تو یہی خط لکھا جاتا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا خط ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے خطے طغرا یہ مختلف سٹائل میں جو ہے مختلف خطوط کو ملا کے تو یہ طغرا بنائے گئے ہیں اس سے کہتے ہیں خطے طغرا اور یہاں پر نیچے دیکھیں یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ خطے طغرا گوھر کہ یہ گوھر خرشید علم گوھر صاحب نے اس کو لکھا ہے اور یہ طغرا ہے یہ ایک خاص قسم کا سٹائل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی آیت لے کے تو آپ نے اس سٹائل میں لکھنی ہوتی ہے تو یہ سارے خطے طغرا میں ہی آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آگے سٹارٹ ہو جاتا ہے بہت ہی فیمس اور بہت ہی خوبصورت اور جسے کہہ لیں کہ ڈیکوریشن کے لیے اور پینٹنگز کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے خطے دیوانی خطے دیوانی جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ بندے کو دیوانہ ہی کر دیتی ہے اتنا خوبصورت خطہ یہ اور اس میں دیکھیں کہ ہر ایک چیز میں یہ دیکھیں کرو ہے اور اس میں ایسے جیسے حروف جو انا وہ رکھس کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں حروف ہیں اور یہ بھی انشاءاللہ میں آگے خطاتی کورس کے اندر شامل کروں گا اور یوٹیوب پہ بھی سکھاؤں گا آپ کو تو یہ خطے دیوانی ہے اور یہ دیکھیں کہ خطے دیوانی کے اندر کتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کر کے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں کہ اس میں نہ تو کلر استعمال ہوا ہے نہ ہی اس کو کینویس کے اوپر لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ ایک ہی کلر کے ساتھ بلیک انگ کے ساتھ لکھا گیا ہے تو کتنا خوبصورت لگ رہے ٹھیک ہے اس ہی کو ہی اگر آپ کلر فل کر کے بناتے ہیں تو یہ خطے دیوانی بہت ہی خوبصورت خط ہے تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اوپر بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے اور یہ سارے کا سارا خطے دیوانی ہے ٹھیک ہے اس میں تقریباً سارے خطوط ہیں اور انٹ پہ دیکھیں کہ کون سا خط آتا ہے یہ دیکھیں کہ خطے دیوانی یہ پیچھے جو میں نے آپ کو دکھا ہے یہ کافی موٹا موٹا خط ہے ٹھیک ہے اور اس سے کہتے ہیں خطے دیوانی جلی جلی کا مطلب ہوتا ہے کہ موٹائی میں جو لکھا جاتا ہے ذرا موٹا موٹا کر کے بولڈ لکھا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں خط دیوانی جلی اور اب اس کو اگر باریک کلم کے ساتھ لکھتے ہیں ٹھیک ہے ذرا باریک کر کے تو یہ دیکھیں کہ یہ کونسا خط ہے خط دیوانی خفی ہے یعنی کہ یہ ذرا باریک لکھا جاتا ہے تو اس میں اور اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ حروف کے اندر بھی فرق ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کتاب کو مطابق آپ کام کریں گے خود با خود آپ کو ان کے فرق جو ہیں وہ واضح نظر آئیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ہے خط کفی خط کفی کو مختلف سٹائلز کے اندر لکھا گیا ہے اور جو امارتوں کے اوپر یا مساجد کے اوپر خط کفی جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا اور اب بھی استعمال کیا جاتا ہے نکشو نگار کے لیے تو یہ دیکھیں یہ سارا خط کفی ہے اور یہ خط کفی کی یہاں پہ مختلف جو سٹائل ہیں وہ دکھائے گئے ہیں یہ بڑا پیارا خط ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ پینٹنگز بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارا خط کفی ہے مختلف سٹائل میں یہ لکھا گیا ہے تو یہ تقریبا یہ دیکھیں کہ اس کے جو صفات ہیں تقریبا یہ بنتے ہیں پانچ سو کے قریب ہیں چار سو اسی صفات ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ نقشہ گوھر کتاب ہے تو میں تو آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ نقشہ گوھر کتاب آپ ضرور خریدیں اور جن کو خطاتی کا بہت شوک ہے آپ گھر بیٹھ کے اس کتاب سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں اس کے مطابق آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا استعمال بھی بتاؤں گا اپنی ویڈیوز کے اندر اور مختلف خدود کو ہم جو ہے وہ مختلف ایک پلی لسٹ بنا کے تو انشاءاللہ میں ویڈیوز اپلوڈ بھی کر دوں گا تو آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ دکت والی بات نہیں ہے تو اگر آپ یہ نقشہ گوھر آپ منگوانا بھی چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اردو بزار لاہور سے منگوانا سکتے ہیں وہاں پر اگر کوئی آپ کے جاننے والے ہیں تو آپ اردو بزار میں چلے جائیں وہاں میں کسی بھی بک شاپ سے یہ نقشہ گوھر آپ کو مل سکتی ہے اور اگر آپ مجھ سے منگوانا چاہتے ہیں آن لائن منگوانا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کے آپ کو بیٹھے بٹھائے گھر میں مل جائے ٹھیک ہے تو یہ کتاب میں آپ کو انشاءاللہ پروائیڈ کر سکتا ہوں اور اگر آپ آج آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے دن انشاءاللہ کتاب مل جائے گی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم